دوستو یہ کہانی ہے حاکان نام کے ایک ایسے لڑکے کی جو بلکل ہی بیرزکار اور نٹھلہ ہوتا ہے وہ کئی جگہوں پر انٹرویو دینے جاتا ہے لیکن اسے کہیں پر بھی جوب نہیں ملتی لیکن ایک دن اسے ایک کمیز ملتی ہے جسے پہننے کے بعد اس میں ایسی جادوی شکتیاں آ جاتی ہیں کہ ان پاورز کو سمحل نہیں پاتا اور پورے کے پورے دیش کو ایسی خطرناک مسئبت میں ڈال دیتا ہے جس سے سبھی لوگوں کی زندگی نرک سے بھی بتر بن جاتی ہے لیکن آخر اس نے ایسا کیا کر دیا تھا چلیے جانتے ہیں تو کہانی کی شروعات میں حاکان کے اوپر کوئی بندگ سے نشانہ لگاتا ہے اس بندگ کی گولی دھیرے دھیرے حاکان کے ماتے کی طرف جا رہی ہوتی ہے لیکن اسے وہ گولی لگی یا نہیں یہ ہمیں نہیں دکھایا جاتا اور یہاں سے سین شفٹ ہو کر پاسٹ میں چلا جاتا ہے جہاں پر ہم حاکان اور اس کے دوست میمو کو دیکھتے ہیں جو ایک ساتھی ایک روم میں رہتے تھے حاکان سو راہ ہوتا ہے تب ہی اس کے فون کا الارم بجتا ہے حاکان اٹھتا ہے اور اپنے فون کو بند کر دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنے مسل سٹرچ کرتا ہے اور میمو کو اٹھانے جاتا ہے جو صوفے پر سویا ہوتا ہے اس کے بعد وہ لوگ تیار ہو کر ناشتہ کرتے ہیں اور ایک جگہ پر جاتے ہیں جہاں وہ اپنی ایک دکان کھولنے کا سپنا دیکھا کرتے ہیں دونوں نے ابھی وہ جگہ نہیں خریدی تھی کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے حاکان اور میمو اس دکان کے کانچ کے اندر سے چھاکتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ وہ اپنے دکان کو کیسے ڈیکوریٹ کریں گے اسی وقت میمو دیکھتا ہے کہ ان کے فیوچر کی دکان ایک ارپتی بزنسمن فیصل ایڈم کی کمپنی کیورڈین ہونڈنگ کے ٹھیک بگل میں ہے اس کے بعد حاکان اپنے پتا نیسٹ کولمارک سے ملنے کے لیے چاہتا ہے راستے میں اس کی ملاقات اپنے پڑوسیوں اور دوستوں سے بھی ہوتی ہے وہ سڑک کے کنارے کے بازار میں بھاگتے ہوئے دیکھتا ہے اور کئی بازاروں سڑکوں اور کونوں کی دکانوں سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے اس بیچ راستے میں اسے ایک عورت ملتی ہے جس کا نام ٹرکون تھا وہ لوگوں کا بھوشے بتاتی ہے اور حاکان سے کہتی ہے کہ جلد ہی اس کا بھوشے بدلنے والا ہے جہاں وہ کچھ بڑا اور کچھ الگ کرنے والا ہے لیکن حاکان وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ اسے ایک قسمت کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا حاکان اپنے پتا کے پاس پہنچتا ہے یہاں اسے پتا چلتا ہے کہ حاکان انات ہے اور نیسٹ حاکان کے پتا نہیں ہے انہوں نے اسے گود لیا تھا حاکان اپنے پتا سے ملتا ہے جو 600 سال پرانی دکان کے مالک تھے اور وہ کچھ پرانی اور ہاتھوں سے بنی چیزیں بیچتے ہیں حاکان اپنے پتا کو اپنی ایک دکان کھول لیں کے پلان کے بارے میں بتاتا ہے لیکن نیسٹ اس کا مزاق اڑاتے ہیں اور اس کے پہلے کے کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں جو ناکامیاب ہو چکے تھے حاکان انہیں یہ کہہ کر مرانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی دکان بلکل نئی ہے اور بہت اچھی جگہ پر ہے لیکن نیسٹ اسے نظرانداز کر دیتے ہیں اور اسے ایک لڑکی کو کارپٹ دے کر آنے کے لیے کہتے ہیں جو وہاں گھومنے آئی تھی اور اس نے ایک دن پہلے اس کارپٹ کا آرڈر کیا تھا اس کے بعد اگلے سین میں ارپتی فیصل ایڈم کو دکھائے جاتا ہے جس نے شروعہ سے محنت کر کے اتنا بڑا مقام حاصل کیا تھا فیصل ایک ہیریکاپٹر سے اترتا ہے اور اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ اس کی اسسسٹینٹ لیلا اور سرکشا دل کا چیف مظہر ہوتے ہیں لیلا اپنے باس کو بتاتی ہے کہ اسے ہاگیا سوفیا ٹینڈر پر چرچہ کرنے کے لیے اس پر بولی لگانے والے تھے فیصل ایڈم پریس میں کہتا ہے کہ ہاگیا سوفیا اسٹامبول کا دل ہے اور وہ اس بولی کو جیت کر اس کے وجود کو بنائے رکھنے کا پلان بھی ساجہ کرتا ہے اس بیچ فیصل اور اس کی ٹیم کی ملاقات گوخن گلٹیکن سے ہوتی ہے جو ہاگیا سوفیا پر بولی لگانے کے لیے آیا ہوتا ہے وہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور بولی کے لیے شب کامنائے دیتے ہیں اس کے بعد سین بدلتا ہے اور ہاکان کارپٹ لے کر اس ٹورس لڑکی کے پاس جاتا ہے جو کیوڈین ہولڈنگ ہوتل میں رکھی ہوئی تھی کارپٹ دینے کے بعد جب ہاکان واپس آ رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ویٹنگ روم میں بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہے ہاکان اس لائن میں کھڑے ایک آدمی سے جب اس بارے میں پوچھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ فیصل کی کمپنی میں جاب کے لیے انٹرویو لیے چاہ رہا ہے ہاکان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اس لیے وہ ترن جاب کے لیے اپلائی کر دیتا ہے لیلہ اس کا انٹرویو لیتی ہے جہاں ان کے بیچ کافی روچک باتیں ہوتی ہیں لیکن ہاکان کے پاس کوئی کالج ڈگری نہیں تھی اور نہ ہی وہ ویدیشی بھاشا بول پاتا تھا اس لیے لیلہ اسے شب کامنائے دیتی ہے اور کہیں اور جاب ڈھوڑنے کے لیے کہتی ہے یہ سن کر ہاکان وہاں سے چلا جاتا ہے جب وہ باپس جا رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی کے اوپر ایک جھومر گرنے والا ہے وہ ترن توڑتے ہوئے اس کے پاس جاتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے فیصل اور مظر اس کی اس بادری کے کام کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہاکان پھر سے اپنے پتا کو دکان کھولنے کے لیے منا رہا ہوتا ہے اور تب ہی ان کی دکان پر سوزن نام کی ایک لڑکی آتی ہے جو ترکی کی جادوی شرٹ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے جو بہت مشکل سے ملتی ہے سوزن کہتی ہے کہ وہ شرٹ اس کے خاص کلائنٹ کے لیے ہے اور اس شرٹ کے لیے وہ موٹی رقم بھی دے سکتی ہے مسٹر کورمارک اس سے جھوٹ کہتے ہیں کہ وہ شرٹ ان کے پاس نہیں ہے جبکہ وہ ان کے تیخانے میں رکھی ہوتی ہے ہاکان ان سے کہتا ہے کہ وہ اس شرٹ کو بیش دیں لیکن وہ ہاکان کی بات نہیں سنتے اس کے بعد میمو وہاں آتا ہے اور ہاکان کو بتاتا ہے کہ انہیں ان کے گھر سے باہر نکال دیا گیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے گھر کا کرایا نہیں دیا تھا یہاں ہاکان کو پتا چلتا ہے کہ اس نے جو پیسے گھر کے کرایا کے لیے ٹیبل پر رکھے تھے میمو اسے جوئے میں ہار گیا دوسری طرف گوکھن گلٹیکن مظہر کو اپنی کار میں لے کر ایک گپ جگہ پر چاہتا ہے اور وہاں اسے فیصل کو نیلامی سے باہر کرنے کے لیے گوز دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن مظہر اپنے باس کے دشمن کو وہیں مار دیتا ہے دوسری طرف ہاکان اور میمو کا بزنس تھپڑنے کی وجہ سے ان کا دیوالیا ہو گیا تھا اس لیے دونوں مسٹر کورمارک کے تیخانے میں اس شرٹ کو چرا کر سوزین کو بیچنے کا فیصلہ کرتے ہیں شرٹ چوری کرنے کے بعد وہ دونوں سوزین سے ملنے کے لیے ایک ریسٹو میں جاتے ہیں اور اس کی قیمت کی بات کرتے ہیں سوزین انہیں بتاتی ہے کہ اس شرٹ کی قیمت لاکھوں میں ہے اور وہ اس شرٹ کو اپنے کلائنٹ کی طرف سے خرید رہی ہے جو کوئی اور نہیں مظہر ہے لیکن تب ہی حاکان کی پتا مسٹر کورمارک وہاں آ جاتے ہیں اور حاکان سے وہ شرٹ لے کر کہتے ہیں کہ یہ شرٹ بیچنے کے لیے نہیں ہے اسی وقت مظہر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں حملہ کر دیتا ہے اور گولیاں چلانے لگتا ہے جس سے مسٹر کورمارک کو گولیاں لگ جاتی ہیں حاکان انہیں ہسپیٹل لے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن مسٹر کورمارک اسے اپنے دوست کے فارمیسی چلنے کو کہتے ہیں فارمیسی جانے کے بعد حاکان اپنے پتا کے دوست کمال اور ان کی بیٹی زینب سے ملتا ہے کمال مسٹر کورمارک کو علاج کے لیے لے کر جاتا ہے اور زینب حاکان کو سمالنے کی کوشش کرتی ہے دوسری طرف میمو کو مظہر کا ایک ساتھی ٹیکن پکڑ لیتا ہے ٹیکن اور اس کے ساتھی حاکان اور اس شرٹ کا پتہ لگانے کے لیے میمو کو ٹارچر کرتے ہیں دوسری طرف زینب حاکان کو ایک گپ جگہ پر لے کر جاتی ہے جہاں کمال مسٹر کورمارک کا علاج کر رہا ہوتا ہے حاکان کمال پر غصہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے پتہ کو ہسپٹل لے کر نہیں گیا تھا مسٹر کورمارک کہتے ہیں کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے وہ حاکان کو کمال اور زینب کے ساتھ رہنے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ہی حاکان کو ساری سچائی بتا سکتے ہیں وہ حاکان کو ان طاقت پر وشواس کرنے کو کہتے ہیں جو اسے قسمت سے ملی ہوتی ہیں اتنا کہنے کے بعد مسٹر کورمارک کی موت ہو جاتی ہے اور حاکان صدمے میں ہوتا ہے پھر کمال اور زینب اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ لوگ وفادار پروٹیکٹر ہیں جنہیں حاکان اور اس شرط کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ملی ہے وہ بتاتے ہیں کہ حاکان بھی ایک پروٹیکٹر ہے جس کا کام ایسے لوگوں کو روکنا ہے جو کبھی مر نہیں سکتے ہیں یہ وہ برائی ہے جو کبھی بھی کسی کا روپ لے سکتی ہے اور استانبول کے ساتھ پوری دنیا کو برباد کرنا چاہتے ہیں انہیں امورٹلز کہا جاتا ہے یہ سب سن کر حاکان کو لگتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائے گا اور اسے ان باتوں پر وشواس نہیں ہوتا ہے کمال اس بات کو ثابت کرنے کے لیے حاکان کو وہ شرط پہننے کو کہتا ہے حاکان اس کی بات مان کر جیسے ہی شرط پہنتا ہے وہ شرط اس کے شریر کا حصہ بن جاتی ہے ساتھ ہی اس کے سینے میں پروٹیکٹر کا ایک جادوی نشان بن جاتا ہے اس کے بعد زینب اس کی طرف بندوق سے نشانہ لگاتی ہے اور گولی چلاتی ہے یہ وہی سین ہوتا ہے جو اس اپیسوڈ کی شروعات میں دکھایا جاتا ہے بندوق کی گولی حاکان کے ماتھے پر لگتی ہے لیکن ماتھے سے ٹکرا کر اچھل جاتی ہے جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ حاکان پروٹیکٹر ہے اس کے بعد کمال حاکان کو ان امورٹل اور پروٹیکٹر کے بیچ ہوئی لڑائی کے بارے میں بتاتا ہے اس کے بعد پروٹیکٹر محمد کو دکھایا جاتا ہے جس سے سات امورٹل کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے ایک دن اسے امورٹل کو پہچاننے اور مارنے کا راستہ مل جاتا ہے جو بالکل انسانوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں اسے تین طرح کی چیزیں ملتی ہیں جو اس لڑائی میں اس کی مدد کر سکتی ہیں اس میں سے پہلی چیز ایک جادو ینگ اٹھی ہوتی ہے جو تب چمکنے لگتی ہے جب کوئی امورٹل اس کے آس پاس ہوتا ہے دوسری چیز گھٹار ہوتی ہے جو امورٹل کو مار سکتی ہے اور تیسری چیز ایک کبح ہوتا ہے جو تپسیہ سے ملا ہوتا ہے محمد نے حاکان کے پوروج کو اس کی اسکلز طاقت اور صاف دل جیسی خوبیوں کے وجہ سے امورٹل اور پروٹیکٹر کے بیچ کی اس لڑائی کو لیڈ کرنے کے لیے پروٹیکٹر کے روپ میں چنا ہوتا ہے یہ سب سنتے ہوئے حاکان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ شرٹ کی وجہ سے وہ شاریرک اور مانزک روپ سے بیلنس نہیں کر پاتا ہے حاکان کو ان سب باتوں پر ابھی بھی یقین نہیں ہوتا اور وہ سوچتا ہے کہ کمال اور اس کی بیٹی نے اسے کسی طرح کا نشا دیا ہے دوسری طرف ٹیکن اور اس کے ساتھی میمو سے حاکان اور اس شرٹ کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں ادھر کمال اور زینب کے یہاں کمال حاکان کو لے کر پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حاکان بلکل بھی ٹرینڈ نہیں ہے اور ایمورٹر لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے وہ حاکان کو لڑائی کے لیے تیار کرنے کا فیصلہ لیتا ہے اس بیچ حاکان اس جگہ سے باگ جاتا ہے اور واپس اپنے اپارٹمنٹ پہ آ جاتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ ٹیکن اس کا پتا لگانے کے لیے آس پڑ اس میں پوچھتاچ کر رہا ہے وہ گھبرا جاتا ہے اور اپنے کمرے میں یہ سوچ کر جاتا ہے کہ میمو وہاں ہوگا لیکن اسے میمو نہیں ملتا اسی وقت اس کی نظر ایک عجیب سے ڈبے پر پڑتی ہے جس میں ایک بندوق کے ساتھ ایک تصویر ہوتی ہے جو 1989 کے سمعے کی لی گئی تھی اس تصویر میں کمال نیسٹ اور مراد نام کا ایک آدمی تھا اس بیچ زینب حاکان کو ڈھونٹے ہوئے وہاں آتی ہے اور وہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ٹیکن حاکان کو میمو کے فون سے میسج کرتا ہے اور اسے سلطان احمد اسکائر ملنے کے لیے بلاتا ہے حاکان کو لگتا ہے کہ میمو نے اسے ملنے بلایا ہے اس لیے وہ زینب کے ساتھ اسے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے دوسری طرف کمال سوزین سے ملنے کے لیے آتا ہے تاکہ وہ پتا کر سکے کہ اسے وہ شرٹ کس کے لیے چاہیی تھی اسے لگتا ہے کہ سوزین کے ذریعے وہ امورٹل کا پتا لگا سکتا ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ مظر نے عام آدمی بن کے سوزین کو مار دیا تھا کیونکہ اسے ڈر تھا سوزین اس کی پہچان لوگوں کے سامنے لا سکتی ہے دوسری طرف ٹیکن میمو کے ذریعے حاکان کو اسکوائر تک لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور میمو کو وہاں چارے کے روپ میں استعمال کرتا ہے جب حاکان میمو کو دیکھتا ہے تب اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی ٹیکن اپنی چھپی ہوئی جگہ سے حاکان کے اوپر چار گولیاں چلاتا ہے لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ گولیوں سے حاکان نہیں مرتا زینب اس کی مدد کرنے کے لیے آتی ہے کیونکہ لگاتار گولیاں چلنے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتا ہے ٹیکن یہ ساری بات اپنے باس مظر کو بتاتا ہے جو یہ سب سن کر بلکل خوش نہیں ہوتا اس کے بعد حاکان اور زینب کمال کی فارمیسی کی گپ جگہ پر واپس آ جاتے ہیں حاکان کمال سے اس تصویر کے بارے میں پوچھتا ہے جو اسے اس کے پتا کے باکس سے ملی تھی کمال اسے بتاتا ہے کہ نیسٹ اور مراد اس کے قریبی دوست تھے مراد کو حاکان سے پہلے پروٹیکٹر کے روپ میں چنا گیا تھا اور مراد ہی حاکان کے اصلی پتا تھے امورٹل سے لڑتے ہوئے مارے گئے تھے نیسٹ نے حاکان کو گود لیا تھا اور اسے بچانے کے لیے حاکان سے یہ ساری باتیں چھپائیں تھیں اس کے بعد حاکان کمال اور زینب سے کہتا ہے کہ انہیں جلد سے جلد امورٹلز کو ڈھونڈ کر مارنا ہوگا لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ امورٹلز کیسے دیکھتے ہیں اور انہیں پہچاننے کے لیے جادو ینگوٹی کی ضرورت ہوتی ہے دوسری طرف حیصل حاکان کی بہادری دیکھ کر اس لیے کافی زیادہ خوش تھا اس لیے وہ لیلہ کو اسے سرکشہ دل کا حصہ بنانے کے لیے کہتا ہے وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کی ٹیکن مذر کو حاکان کے بارے میں کچھ ضروری باتیں بتا رہا ہوتا ہے وہ نیسٹ کا بیک گراؤنڈ چیک کرتا ہے اور مذر کو ایک فائل دیتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اس کا حاکان اور اس شرطے کوئی رشتہ ہے دوسری طرف کمال حاکان کو اس کے پوروجوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ انہوں نے کیسے استامبول اور پوری دنیا کو پلیگ اور اکال سے بچایا تھا جو امورٹلز کی بچے سے فیلا تھا کمال حاکان کو اپنے دماغی استطیق کو کابو کرنا سکھاتا ہے تاکہ جادوی شرطوں سے پروٹیک کر سکے وہ حاکان کے ہاتھوں میں گرم پتھر کا ٹکڑا رکھ دیتا ہے جس سے حاکان زیادہ سے زیادہ درد برداشت کرنا سیکھ سکے اور وہ امورٹلز کا سامنا کر پائے وہ اسے لڑنا سکھاتا ہے اس کے بعد کمال حاکان اور زینب کو بڑے وفادار سے ملنے کے لیے کہتا ہے جس کے پاس جادوی انگوٹھی ہوتی ہے وہ کہتا ہے امورٹلز اس انگوٹھی کو پانے کے لیے کبھی بھی ان کے پیچھے آ سکتے ہیں اس لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ انگوٹھی صحیح ہاتھوں میں ہے پروٹیکٹر کو امورٹلز کا پتہ لگانے اور انہیں خطف کرنے کے لیے تینوں جادوی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس میں سے جادوی شرط حاکان کے پاس ہوتی ہے اور جادوی انگوٹھی بڑے وفادار کے پاس ہوتی ہے لیکن سبھی وفاداروں کے پاس الگ الگ جادوی چیزیں ہیں اس لیے ان چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کا حصول ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے جب حاکان اور زینب بڑے وفادار سے ملنے جاتے ہیں تو کمال سوزن کی موت کا پتہ لگانے کے لیے ہوسپٹل جاتا ہے اور وہاں کے ایک کرمچاری سے برامدے کا سی سی ٹی وی فوٹیج مانگتا ہے دوسری طرف مظہر فیصل سے اس بات کو لے کر ناراض ہوتا ہے کہ وہ بنا اس کی صلاح کے نئے سرکشہ کرمی کو کام پر رکھنے کی کوشش کر رہا ہے فیصل اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کی جگہ کبھی بھی نئے سرکشہ کرمی مطلب حاکان کو نہیں دے گا وہ سے آگیا سوفیا کانٹریک کی جیت کی خوشی منانے کو کہتا ہے فیصل اس بات سے انجان ہوتا ہے کہ اس کی یہ جیت اس لیے ہوئی کیونکہ مظہر نے گوکن کو مار دیا تھا دوسری طرف حاکان اور زینب بڑے وفادار سے ملنے اس کے پتے پر جاتے ہیں اور سنسان سے گھر پر پہنچتے ہیں جب وہ لوگ گھر کے اندر جاتے ہیں تو انہیں ایک آدمی ملتا ہے جو خود کو بڑے وفادار کا بیٹا بتاتا ہے اس کا نام خان ہوتا ہے وہ حاکان اور زینب کو بتاتا ہے کہ اس کی ماں ایک کمرے میں بند ہیں اس کی ماں سے کستیتی ٹھیک نہیں ہے اور مانیٹر کی مدد سے اس پر نظر رکھی جاتی ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سات سال پہلے ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ کسی سے بات نہیں کرتی ہیں بفادار کو اپنے سینے کا جادوی نشان دکھاتا ہے جس کے بعد وہ اپنا موں کھولتی ہے اور بتاتی ہے کہ خان اس کا بیٹا نہیں ہے اور انہیں پھسایا جا رہا ہے وہ حاکان کو جادوی انگوٹھی دیتی ہے لیکن اس کا سٹون غائب ہوتا ہے اس بیچ خان وہاں آ جاتا ہے لیکن بفادار اسے گولی مار دیتی ہے اب اس سے پہلے کہ خان جن کے لیے کام کرتا تھا وہ لوگ یہاں پہنچیں حاکان اور زینب سی سی ٹی وی فوٹیج کو ختم کر دیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں بفادار انہیں وشواز دلاتی ہے کہ وہ خان کے آدمیوں کو سمح لے گی دوسری طرف فیصل حاکان کو سرکشہ دل میں شامل کرنے کے لیے کافی سیریس ہوتا ہے اس لیے لیلہ حاکان کو کال کر کے فیصل سے ملنے کے لیے بلاتی ہے حاکان اس کی بات مان کر فیصل سے جوب کے بارے میں بات کرنے کے لیے چاہتا ہے اور یہاں اس کی ملاقات مزر سے ہوتی ہے مزر کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ وہی حاکان ہے جس کے پاس وہ جادوی شرٹ ہے اور جس کا پیچھا وہ اتنے دنوں سے کر رہا ہے اس بیچ مزر کسی کو کال کرتا ہے اور خان کے بارے میں پوچھتا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مزر نے ہی خان کو اس وفادار کے گھر میں بھیجاتا حاکان کو جب یہ پتا چلتا ہے تو وہ وہاں فیصل کے لیے سیکیورٹی کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہاں کام کرتے ہوئے اسے مزر کے بارے میں اور بھی کچھ جاننے کو ملے گا